ریٹ کا لگوارد تیرہ لاکھ سے زیادہ اسٹوئرن انتیار کر رہے تھے کہ کیا نرنے آئے گا دوستو تو رائستان سے چک پاتتہ پرچہ ریٹ لیول فرشٹ میں بی ایڈ اپڈیٹ کیا ہے میں نے آپ کو یہ دے سکتے ہیں جوہد پور رائستان سے چک پاتتہ پرچہ یعنی ریٹ برتی پرچہ میں بی ایڈ اپڈیٹوں کی برتی پکریاں سے بار کرنے کی مانگ کا معاملہ ہے دوستو معاملے میں جوہد پور ہائی کوٹ نے مکہ نیادیس کی کھنڈ پیٹ نے سنایا ہے اپنا پیسلہ بی ایش ٹی سی اپڈیٹوں کو ہائی کوٹ سے ملی بڑی رہا جیاں دوستو بی ایڈ اپڈیٹوں کو ریٹ لیول فرشٹ میں ساملت کرنے سے کوٹ نے کیا انکار جیہاں دوستو کوٹ نے انکار کر دیا ہے آدھ اس کے بعد چال لاکھ بی ایش ٹی سی اپڈیٹوں کے لیے اور نو لاکھ بی ایڈ اپڈیٹوں ہوں گے پروابط جیہاں دوستو نو لاکھ سے زیادہ جو بی ایڈ والے اسٹوئنٹ ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں اب بری خبر ہو سکتی ہے دوستو تو آپ کا جو ہے بی ایڈ کو بہار کر دیا گیا اس سامنے کی بہت بڑی اپڈیٹ ہے دوستو دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں دوستو اس سامنے کی آپ سب کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے بی ایڈ سریو qualitative کا دوستو بی ایڈ کو باہر کر دیا گیا بی ایڈ کو پورت when halves دیا ہے چال لاکھ سے زیادہ جو سچو ان کے لیے دوستو اچھی خبر ہے دوستو راج سرکار کیسے مثال ایم ایس سنگی نے رکھاتا پچھ بی ایسٹی سی اپڈیٹ کی اور سے ایڈوکٹ بگیاں ساوہ انیہ ایسٹانے پچھ رکھاتا سنوائی پوری ہونے کے بعد کھنڈ پیٹ نے بدھوار کو فینسلہ رکھاتا سرچے تو دوستو فینسلہ آ چکا ہے ایل ون میں بی ایڈ کو سامل دوستو جو ہے نہیں کیا جائے گا بی ایڈ کو باہر کر دیا گیا پورتے باہر ہو گئی ہے دوستو اب دوستو آپ سب کے لئے اس سمیں کی بہت بڑی اپڈیٹ ہے بی ایڈ دوستو باہر ہو چکی ہے دوستو جی رائستان کی طرف سے بھی آپ سب کے لئے اپڈیٹ آ چکی ہے ریٹ لیول پرتم میں بی ایڈ داریوں کو سامل کرنے کا معاملہ بی ایڈ ڈگری داریوں کو نہیں مانا ہے یوگ کورٹ نے بی ایڈ ڈگری داریوں کو ریجلٹ نرست کرنے کی عادش دیے ہیں کے وال بی ایش ٹی سی کو ہی مانا جائے گا تو دوستو جو لیول فرشٹ میں جن کا بی ایڈ والوں نے آبیدن کیا تھا ان کا ریل ٹرنرست کیا جائے گا اب دوستو صرف بی ایش ٹی سی والے ہی ایل ون میں رہیں گے جی ہاں دوستو اور یہ لکھت میں بھی دوستو آپ کے لئے فینسل آ چکا ہے تو یہ کورٹ کی طرف سے دوستو کئی نہ کئی بی ایش ٹی سی داریوں کے لئے راحت بڑی خبر ہے دوستو ویڈیو کو سیئر کرتا ہے دوستو اور چینوں کو بھی سسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو اسی پقار کی اور بھی دوستو ریٹ سے سماندت ویڈیو ملتی رہیں گی